بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر نائیم ٹوڈے ٹاپک اس ڈسٹیبیوشن آف کیلسیفکیشن ان میموگرافی تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈسٹیبیوشن وائز کہ بریسٹ کے اندر کس کس پارٹ میں ڈسٹیبیوشن کیلسیفکیشن کی ہو رہی ہے اسی کے حساب سے پھر اس کا بائی ریٹ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو بیسیکلی دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ مارفالوجی جو کیلسیفکیشن ہے اس کی مارفالوجی کیسی ہے مارفالوجی میں کہ مثلا کہ وہ بینائین مارفالوجی ہے یا ملگنٹ ہے دوسرا جو پارٹ ہے جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈسٹیبیوشن کیسی ہے تو آئیہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹیبیوشن وائز بائی ریٹ میں ملگننسی کے چانسز کیسے کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو اب آپ اس امیج پہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ اگر تو یہ ڈفیوز کیلسیفکیشن ہے تو وہ بینائین میں آئے گی ریجنل پھر ریجنل کیلسیفکیشن جیسے جیسے آپ ڈاؤن ورز جاتے جاتے ہیں بینائین بینائین سے چیزیں سسپیشنز سسپیشیس اور ملگننسی کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں جیسے کہ ڈفیوز کیلسیفکیشن ہوگی تو ہم اس کو تھاٹ پروسیز ہمارا بینائین کی طرف ہوگا اگر سگمنٹل کیلسیفکیشن ہوگی سگمنٹل ریجن ٹھیک ہے نا سگمنٹل پارٹ میں بریسٹ کے تو اس کو سسپیشن یا ملگننسی کی طرف ہمارا تھاٹ پروسیز جائے گا تو بات یہ ہے کہ ڈسٹیبیوشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح کی ڈسٹیبیوشن ہوئی ہے کیلسیفکیشن کی ٹھیک ہے کیلسیفکیشن جو ہے میلی اس کو بینائین ملگننٹ میں ڈوائیڈ کیا گیا وہ میں نیکس جو ہمارا ٹاپک ہوگا میں اس میں بینائین ملگننٹ کیلسیفکیشن کے اوپر وہ ایک بریف سا ریویو دوں گا اس میں میں جسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ اسی کیلسیفکیشن چاہے وہ بینائین ہو جا ملگننٹ ہو اس کی ڈسٹیبیوشن کیسے ہوتی ہے اور ڈسٹیبیوشن وائی چیزیں کیسے بینائین سے سسپیشیس یا ملگننسی کی طرف چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوزٹیب پرڈکٹیو وائیو دی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیفیوز کیلسیفکیشن کی زیرو ہے ریجنل کی ٹوانٹی سکس ہے گروپ میں ٹھلٹی ون ہے اور لینئر میں سکسٹی پرسنٹ پی پی وی ہے اور سگمنٹل میں سکسٹی ٹو ہے تو اس سے یہ ہوم ٹیکنگ پائنٹ سے یہ ہوا کہ جیسے جیسے ڈسٹیبیوشن پیٹرن چینج ہوتا جا رہا ہے پوزٹیب پرڈکٹیو وائیو بھی کم زیادہ ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آئیے انہی ڈسٹیبیوشن پیٹرن کو اب ہم امجز کی اوپر دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو پیٹرن ہے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ پوری کی پوری بریسٹ میں اس میں کیلسیفکیشن آ رہی ہے ٹھیک ہے رینڈم لی ڈسٹیبیوشن ہے کیلسیفکیشن رینڈم لی ڈسٹیبیوشن آپ دیکھیں کہ پنکٹیٹ ٹائپ یہ کیلسیفکیشن ہے کہیں تھوڑی زیادہ ہے گروپ سا فارم گروپ بنا لیتی ہیں اور کہیں سیپریٹ ہے کیلسیفکیشن یہ پنکٹیٹ ٹائپ لیکن ڈیفیوزلی ہے ڈیفیوزلی ہے اور رینڈم لی ڈسٹیبیوشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زیرو پرسنٹ اس میں جو پوزٹیب پرڈکٹیو ویلی ہوا ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے آپ اس اگزیمپل میں دیکھ لیں کہ یہ کیسے اس کو ڈیفیوز سے اس کو ڈیفیوز کہیں گے ٹھیک ہے اب نیکس چلتے ہیں ریجنل ٹھیک ہے ریجنل کیلسیفکیشن وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بریسٹ کا پارٹ ہے اور وہ دو سینٹی میٹر سے بڑا ہے اگر اس کا اگر کیلسیفکیشن دو سینٹی میٹر کے پارٹ سے زیادہ میں آ جائے یہ دیکھیں یہ ریجنل کیلسیفکیشن آپ کو پنکٹیٹ فارم میں مل رہی ہے لیکن یہ دو سینٹی میٹر زیادہ کا ایریا ہے دو سینٹی میٹر کا زیادہ کا ایریا ہے جس میں یہ کیلسیفکیشن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوزٹی پرڈکٹی ویلیو جو ریجنل میں ہے وہ ٹوانٹی سکس پرسنٹ ہو گئی ہے تو اب ہم ریجنل سے نیکسٹ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے گروپڈ ٹھیک ہے گروپڈ ڈسٹیبیوشن پیٹرن ان گروپڈ فارم ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے ریجنل میں بتایا کہ مور دین ٹو تھا مور دین ٹو تھا اور اس میں لیس دین ٹو سینٹی میٹر لیس دین ٹو سینٹی میٹر یہ دیکھیں یہ اور مور دین فائیو کیلسیفکیشن مور دین فائیو کیلسیفکیشن دو نمبر آف کیلسیفکیشن کی میں بات کر رہا ہوں مور دین فائیو ٹھیک ہے تھری فور فائیو سیکس سیون ایٹ یہ فائیو سے زیادہ ہو گئی اور اس کا جو آپ دیکھیں کہ جو ایریا ہے نا وہ لیس دین ٹو سینٹی میٹر ہے لیس دین پیٹرن ہے کلسیفکیشن کا کورس تھک پیٹرن ہے اور کورس تھک پیٹرن اسی کی پھر آگئی ہے فردر یہ اگزیمپل شو کی گئی ہیں کہ یہ لیس دین ٹو سینٹی میٹر میں ہے یہ بھی لیس دین ٹو سینٹی میٹر میں ہے یہ پنکٹیٹ ہے اور یہ کورس ریٹیکولر ہے کورس ٹائپ ہے کورس بائی لیٹرل بریسٹ میں ہو بائی لیٹرل بریسٹ میں ملٹیپل ایریاز کو انوالف کریں تو ہم اس کو بینائین میں رکھیں گے پوزٹیف پرڈکٹیف ویلیو زیرو میں رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ سولیٹری لیجن ہو یہ سولیٹری لیجن ہو اور لیس دن ٹو سینٹی میٹر جیسا پھر ہم گریٹ فور میں لے جائیں گے اور ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پہلے جو ہے نا اسی گروپ کو کلسٹر کا نام دیا جاتا تھا لیکن اب جو لیٹسٹ بائی ریڈ ہے اس میں کلسٹر کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو گروپ کے نام سے ہم منشن کرتے اب ہم کلسٹر نہیں لکھتے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی گروپ میں اب ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں یہ لینئر ہے ٹھیک ہے اب آپ اور سے دیکھیں کہ یہ جو کلسیفکیشن آرہی ہے یہ بالکل ایک لائنز کی فارم میں آرہی ہے لینئر لینئر کلسیفکیشن ہے ٹھیک اندر ہے دیکھیں فائن سی تھن سی فائن ایک لینئر سا پیٹرن بند رہا ہے اس میں لینئر سا ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ لیں لینئر سا لینئر یہ برانچ برانچ پیٹرن یہ لینئر 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 ٹھیک ہے تو یہ جو نا یہ جو لینئر پیٹرن یہ بھی سسپیشیس پرڈکٹر ویلی ہوگی ٹھیک ہے اب اب لاسٹ چیز دیکھ لیتے ہیں وہ سیگمنٹیشن سیگمنٹل سیگمنٹ سے یاد کر لیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک خاص قسم کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں یہ کون شیپ یہ دیکھیں یہ کون شیپ بن رہی ہے اس کا جو پوائنٹڈ اینڈ ہے پوائنٹڈ اینڈ ہے پوائنٹڈ اینڈ وہ نپل کی طرف ہے دس ایز دی نپل ٹھیک ہے یہ نپل کی طرف ہے اور جو اس کا وائیڈر اینڈ ہے وہ بیس کی طرف ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری ایک سیگمنٹ اس میں بنا لیا ہے اس نے ایک سیگمنٹ فارم میں یہ کیلسیفکیشن آ رہی ہے اور یہ بالکل پلیومارفک فارم اور پنکٹیٹ ٹائپ کی یہ کیلسیفکیشن ہے لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایک سیگمنٹ میں ہے تو آپ کو آپ کو میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ سیگمنٹل فارم کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پی 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 پیلیو اس کی سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے مور دن سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے تو یہ تو یہ اس کی مینلی ہوگی کہ ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوشن وائز ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ کیسے اس کی جیسے جیسے اس کی ڈسٹریبیوشن کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے اس کی بنائن سے سسپیشیس کی طرف وہ چیزیں جانا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو یاد کرنے کا یہ ایک چھوٹا سا ٹرک میں نے بنایا ہے جیسا کہ ڈی آر ڈی آر جیسا کہ اس کو میں نے اس طرح بنایا ہے کہ جس طرح ہم ایگزیم دینے جاتے ہیں سی پی ایس پی میں ایگزیم دینے جاتے ہیں کیونکہ وی آر ڈاکٹرز ٹھیک ہے تو وہ ڈی آر سے یہ پہلے دو جو ہے نا ڈی آر ٹھیک ہے ڈی آر ٹھیک ہے تو ڈی آر ڈاکٹر پھر وہاں پہ جا کے جب ہمیں ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا ہے تو وہاں آپ کو یوں نوک ٹیبل کی اردگیت پانچھے کرسیاں ہوتی ہیں چیئرز ہوتی ہیں اس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل سینٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ویٹنگ روم میں تو اس کو ہم وہ گروپٹ کی فارم میں ہے ٹھیک ہے یہی جو گروپٹ تھا وہ کلسٹر جو پہلے اس کا نام تھا وہ اپسولیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو گروپٹ کہتے ہیں تو پہلے پھر گروپٹ بن گئے ٹھیک ہے گروپٹ میں پھر ہمیں لائنز کی فارم میں اوپر لے جایا جاتا ہے ایکزیم روم میں وہ لینئر پیٹرن ہے لائنز کی فارم میں اور سیگمنٹ کیا ہے سیگمنٹ کو آپ منٹل سے یاد کر لیں کیونکہ ایکزیمینیشن حال میں پھر سارا مینٹلی کام ہوتا ہے نا مینٹلی سارا ذہن وہاں پہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو سیگمنٹل سے آپ یاد کر لیں اور وہ اس میں بنے بھی وہ ویڈ شیپ ایریاز ہوتے ہیں ایسے کر کے ویڈی شیپ اس کی جو پوائنٹڈ ہینڈ ہے وہ نپل کی طرف ہوگی اور بالکل ایک ایک آپ کرتے ہو ایک ویڈ شیپ ایریاز جو ہے نا وہ لارج ویڈ شیپ ایریاز میں کیلسیفکیشن کا جو پیٹرن ہے اس کو ہم پھر سیگمنٹ میں رکھیں گے تو ہوفیلی اس سے کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم نے ڈسٹیبیوشن دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیلسیفکیشن کس طرح کی ہے نمبر وان ٹھیک ہے کیلسیفکیشن کس طرح کی ہے کیلسیفکیشن کی ٹائپ کون سی ہے آیا وہ بنائن ہے یا ملیگرنٹ ہے دوسرا اس کی ڈسٹیبیوشن کیسی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بنائن لوکنگ جیسے کہ پنکٹیٹ کیلسیفکیشن اگر سسپیشیس لوکنگ ڈسٹیبیوشن ایریاز کے اندر آ جائے تو وہ پھر ہائی گریڈ میں ہم اس کو لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر پنکٹیٹ جیسا کہ ایگزیمپل میں میں نے آپ کو بتایا کہ سسپیشیس یہ جو پنکٹیٹ لوکنگ جو پنکٹیٹ لوکنگ جو بنائن کیلسیفکیشن اگر وہ سگمنٹل ڈسٹیبیوشن فارم میں آئے تو پھر ہم نے اس کو سسپیشن میں لے جانا ہے ٹھیک ہے تو مین چیز ہے اب ہوفولی یو ویل انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ ٹھیک ہے تو مین دونوں چیزوں کو ہم نے اوورال دیکھ کے ہی پھر اس کا ہم نے فائنل اس کو ایک اس کو کیٹیگری میں رکھنا ہے پائی ریڈ میں اس کی بنائن اور بلگرنٹ پیٹرن بھی دیکھنا ہے کیلسیفکیشن کا اور اس کی ڈسٹیبیوشن پیٹرن بھی بہت امپورٹنٹ ہے دونوں چیزوں کو ویٹج دے کے پھر ہم نے اس کا ایک فائنل گریڈ بنانا ہے ٹھیک ہے تو ہوفولی اس سے کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا ایک چھوٹا سا یہ ٹاپک تھا بالکل ایک ایک میموگرافی میں بائی ریڈ میں ایک چھوٹا سا اس کا ایک پار تھا ٹھیک ہے یہ ایسا کہ اس اس ٹیبل میں شو کیا گیا کہ ڈسٹیبیوشن میں پانچ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اللہ حافظ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اللہ حافظ